اسلام دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بچیز انفو چینل برڈز کو لسن دینے کا کیا فائدہ ہے اور برڈز کو اگر سردی موسم میں ہم لسن کا استعمال کرائیں تو اس سے برڈز کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے برڈز کو لسن کیسے دینا چاہیے کیسے اس کے استعمال کرانا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے لیکن ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل بچیز انفو کو ضرور سبکرائب کر لیں کیونکہ اس پہ آپ کو ملتی ہیں برڈز سے مطلق کافی زیادہ انفارمٹیو ویڈیو سو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کے برڈز کو لسن دینے کا کیا فائدہ ہے برڈز کو لسن استعمال کرانے کے کافی زیادہ فائدے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم برڈز کو سردی کے موسم میں لسن کے استعمال باقائدگی سے کراتے ہیں تو ہمارے برڈز کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں لسن کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ برڈز کا امیون سسٹم اسٹرونگ کرتا ہے جس کی وجہ سے برڈز سردی کے موسم میں ہونے والی کئی طرح کی وائرل ڈیجیز جیسے کہ فلو، نزلہ، زکام وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا برڈز بریڈنگ سسٹم میں ڈسٹرپ نہیں ہوتا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ برڈز میں ہونے والے فنگل انفیکشن کو ختم کرتا ہے اگر آپ اپنے برڈز کو لسن کے استعمال ہفتے میں ایک یا دو دفعہ کراتے ہیں تو اس کا آپ کے برڈز کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ برڈز کے میدے اور آنٹوں میں موجود جو کیڑے ہوتے ہیں جو برڈز کو اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں جسے ہم وارمز کہتے ہیں ان کا خاتمہ کرتا ہے انہیں جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور اس وجہ سے برڈز جو بھی کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ ان کی برڈز کو لگتا ہے اور برڈز اور ریدہ ہیلڈی ہو جاتے ہیں لسن کے استعمال کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر برڈز کے برڈز پر یا ان کے پروں میں کسی قسم کی خارش ہو تو لسن کے استعمال سے برڈز کی برڈز میں خارش کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اگر برڈز لسن والے پانی میں نہاتے ہیں تو برڈز کے پروں سے جو جھویں ہوتی ہیں جنہیں مائٹس بھی کہا جاتا ہے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور برڈز ایک بہت بڑی علچن سے بچ جاتے ہیں بریڈنگ سیزن میں یہ مائٹس برڈز کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اس وجہ سے برڈز کافی زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں اور جب آپ اپنے برڈز کو لسن کا استعمال کراتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کے برڈز کافی چیز سے بچ جاتے ہیں اب آتے ہیں کہ برس کو لسن کا استعمال کیسے کرانا ہے برس کو لسن کا استعمال آپ نے ایسے کرانا ہے کہ لسن کی دو سے تین پلیاں لے کر انہیں کاٹ کے چھیل کے رات کو پانی میں بھگو کر رگ دیں اور رات پورا انہیں بھگا رہنے دیں اور صبح یہی پانی اپنے برس کو پینے کے لیے دے دیں شروع میں برس یہ پانی نہیں پینگے لیکن آہستہ آہستہ جب آپ انہیں ہر دوسرے تیسے دن یہ پانی پینے کے لیے دیں گے تو برس آہستہ آہستہ پینے شروع کر دیں گے اور اس کے پینے سے برس کو کافی زیادہ فائدے ہوں گے اگر برس اس میں نہاتے ہیں تو برس کی مائٹس بھی ختم ہو جائیں گی اور برس کی چونچ اور پنجوں پر جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا سو سردی کے موسم میں خاص طور پر جب آپ کے برس بیڈنگ کر رہے ہوں تو برس کو ایسی ویسی کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں بلکہ برس کو لیسن کا استعمال ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کرائیں اس سے آپ کے برس کافی زیادہ ہلدی رہیں گے اور بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اوکی اللہ حافظ